السلام علیک ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو ناظر حضرات ایک اہم سوال کے ساتھ میں آپ کی خدمت اقدس میں میں حاضر ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس سوال کا جواب آپ لوگ سنیں گے اور توجہ کے ساتھ آپ ناظر حضرات توجہ کے ساتھ اس سوال کو جواب کو ملاحظہ فرمائیں دیکھئے سوال یہ ہے کہ اکثر بند مذہب دیوبندی وحابی نزدی وغیرہ یہ عیتراز پیدا کر رہے ہیں کہ صبح کے وقت بریلوی حضرات یہ مائک میں یا نبی سلام علیکہ یا مصطفیٰ جائے رحمت پیلاک و سلام یہ صلاة و سلام پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر کے تو وہ کہتے ہیں کہ ان لوگ کھڑے ہو کر صلاة و سلام نہیں پڑنا چاہئے اس لیے کہ یہ کہتے ہیں تعظیم کے لئے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو تعظیم اس کی کی جاتی ہے جو موجود ہو تو نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم ہی جو موجود نہیں ہے تو پھر کھڑے اور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے تو اے ناظرین حضرات توجہ کے ساتھ اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں دیکھئے جو شاعر کہتا ہے نا کہ خدا جب دین دیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے ان مذہب و دیوبندیوں کی عقل کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا ہے ایک ختم ان لوگوں کا عقل ختم ہو چکی ہے دین بالکل چھین چکا ہے ان لوگوں کے سمجھے بات نہیں آتی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھئے جس کی بھی تعظیم کی جائے جس کی بھی تعظیم کی جائے تو اس کا موجود ہونا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے جیسے کی بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں اور اس کے حوالے سے مشکات المصابی میں حدیث پاک موجود ہے اور حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پاکھانا جاؤ تو اس کی طرف پیٹھ اور موہ نہ کرو یہ فرمایا اور مشکات کے شرح مرقات میں حضرت ملہ علی قولی رحمت اللہ تعالی نے تحریر فرمایا ہے کہ یہ تعظیم کے لئے ہے یعنی چونکہ کعبہ شریف یہ پسٹم کی جانب ہے اس لئے ادھر پیٹھ کرنے سے اور موہ کرنے سے جب پاکھانا جائے تو منع فرمایا ہے ایسے ہی آپ دیکھیں بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم لوگ نماز پڑھو تو اپنے سامنے مت ٹھوکو سامنے مت ٹھوکو تو اس سے یہ پتا چلا حضرت ملق علی قائد رحمت اللہ تعالی عنہ نے یہ مشکات کے شرح مرقات میں یہ خود فرماتے ہیں کہ یہ سب تعظیم کے لئے ہے چونکہ قابط المعظمہ ہے تو اے لوگو یہ قابط المعظمہ کی تعظیم کی وجہ سے یہ میرے نبی نے منع فرمایا تو آپ یہ بتائیں کہ کیا قابط شریف موجود ہے لیکن پھر بھی میرے نبی نے منع فرمایا کہ اس کی طرح کو جب پاکھانا جاؤ اس کی طرح موہ پیٹھ نہ کرو تو موجود نہیں یہ تعظیم کی وجہ سے تو اسی طریقے سے ہم لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لئے اس لئے کہ جس کی تعظیم کی جائے اس کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے اس لئے ہم لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لئے آدباً کھڑے ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان نیچریوں وحابی دوبندیوں سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ و معمونتہ فرمائے